یہ جو موڈل ہیں پیٹرول میں اگر ڈھائی کلو وڈ کی بات کریں تو فل لوڈ پہ یہ سات سو سے لے کے آٹھ سو ایمل فیول پر ہتی گھنٹے کنزیوم کریں دیکھیں بھی اچھا گھاسا منافع کم آ سکتے ہیں چاہے آپ ٹینٹ ہاؤس والوں کو دیجئے چاہے کسی کو بھی آپ کرائے پہ دیکھیں لائٹ ساؤنڈ والوں کو یا گھنٹوں دوستو نمشکار سواغت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکلی اونک کسان پر میں آپ کا کسان دوست بیسوا شہدری ایک نئی ساندار ویڈیو میں سبھی لوگوں کا سواغت کرتا ہوں دوستو آپ نے دیکھا ہوا کہ دیہات میں جو سمسحے رہتی ہے زیادہ تر رہتی ہے دوستو بجلی کی کیا ہوتا ہے دوستو ہمیں کچھ کام کرنے کی آواز سکتا ہوتی ہے اور اسی سمیں ہو جاتی ہے بجلی دوستو کٹ بجلی کی سمسحے سمیں پر بنی رہتی ہے تو میں ان وائیوں کے لیے اس سمسحے سے نجات دلانے کے لیے دوستو ایک ایسا دھماکیدار پروڈکٹ آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور دوستو اس پروڈکٹ کو دکھانے کے لیے آج میں جا پہنچا ہوں کوٹ کا پورا چھبار ایگری ایکوپمنٹ جو کی دوستو بھٹینڈا سے نیشٹ اسٹی اسٹیشن ہے کوٹ کا پورا اور یہاں میں آپ کو دکھانے والا ہوں دوستو ایک ایسا جنریٹر سیٹ جو کی دوستو نوائز پری ہے آپ دیکھتے ہوگے بڑے جنریٹر سے اگر ہم کام کرتے ہیں تو اس کی جو آواز ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پردوسن زیادہ کرتا ہے نوائز پردوسن تو ان سبھی سمسحے سے اسے چھٹکارہ آج ملنے والا ہے دوستو ہمارے ان کسان بھائیوں کو اور ساتھ ساتھ دوستو کچھ ہماری یوہا بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جنریٹر سیٹ کا کوئی روجگار کر لیں کہ رائے پر اٹھا کے ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی اچھی ہونے والی ہے تو ویڈیو ملاشتک بنے رہے ہیں اور دوستو جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں آئیے دوستو ملاتے ہیں چھبر اگری کوپنین کے جو اونر ہیں سری راحل جی سے تو سر نمشکار نمشکار جی نمشکار سر سب سے پہلے ہمارے جو بیورز دیکھیں طرف سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر جی سر سب سے پہلے اپنا اور اپنی فرم کے بارے میں تھوڑا پریچے کرائیے نمشکار دوستو میرا نام ہے راحل میرے چھوٹے بھائی سر پادل جی ہم دونوں بھائی پنجاب میں بٹھنڈا سے اگرہ سٹیشن ہے ہم یہاں پہ اپنے کسان بھائیوں کے لیے ماتاؤں کے لیے بہنوں کے لیے بھزرگوں کے لیے ایسے ایسے اپکرن لے کے آتے ہیں جس سے وہ اپنا کرشی میں تو اپنا منافع کما ہی سکیں ساتھ میں جو میرے یوہ بھائی ہیں جو اپنا نیا روزگار کرنا چاہتے ہیں یا کم مولے لاغت سے لگا کے اچھا گھاسا منافع کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے نئے نئے اپکرن ہم لے کے آتے ہیں مجھے لگتا ہے ٹینٹ والوں کے لیے بھی کافی فائدہ مند چیز ہونے والی ہے نا بلکل جو بلکل یہ ایک ایسی مشینیں جس سے ایک نہیں بلکہ انیکوں کام کیے جا سکتے ہیں سر کتنے موڈل آیا آپ ہمارے بیوٹس کو دکھانے والے ہیں سر آج جو جنرلیٹر سیزیز ہے اس میں میں آپ کو پیٹرول ورجن میں دو موڈل اور ایک موڈل ڈیزل سیزیز میں آپ کو دکھانے جا دا ہوں دوستو جیسے کی آپ کو پتا ہے جو جنرلیٹرز ہیں آج کی ڈیٹ میں چاہے کوئی کہیں پہ بھی رہتا ہے چاہے آپ گاؤں میں ہیں دیہات میں ہیں پہاڑی ایڈیاز میں ہیں شہروں میں ہیں وہاں پہ الیکٹریسٹی کٹ کی پرابلم بہت زیادہ ہے کئی بار کیا ہوتا ہے گھر پہ کوئی گیس ٹائے ہوتے ہیں یا گھر پہ ہم نے کوئی فنکشن لکھا ہوتا ہے تو بجلی کٹ ہو جاتا ہے یا آپ کھیتی باری کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کٹ ہو جاتا ہے ہمارا کام بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اگر ہم مارکٹ سے جو بڑے جنرلیٹرز لے کے آتے ہیں پہلی بات تو ان کے لیے بہت زیادہ کرایاں دینا پڑتا ہے پھر ان کو ٹرانسپورٹیشن کا خیچہ بڑھ جاتا ہے اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے آس پروس والے بھی پریشانی کہتے ہیں تو یہ جو پیٹرول میں ہم نے موڈل لانچ کیے ہیں ان کو سائلنٹ اور پورٹیبل جنرلیٹرز کہا جاتا ہے پورٹیبل اس لیے کیونکہ یہ سانی سے ایک ہی آدمی اس کو کہیں پہ بھی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتا ہے اور سائلنٹ اس لیے کیونکہ یہ جب چلتے ہیں تو ان کی آواز بلکل بھی نہیں ہوتی ہے تو سارا نوائس جو پولیوشن ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے وہ بھی بلکل نہیں ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے جن تو سارا یہ جو پیٹرول بڑھ جانے ہیں کتنے کیوی میں ہیں سارا یہ جو موڈل ہے دوستو یہ ساتھ ایچ پی دو سے بارہ سی سی کا ائر کولڈ اس میں انجن لگا ہوا ہے ہیوی ڈیوٹی کا الٹرنیٹر اور ڈائنمو لگا ہوا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ ساتھ کے ساتھ پلک کریں اور جو بھی اپنا انسٹرمنٹ چلانا ہے وہ چلا سکتے ہیں جو بھی اپران ہے وہ چلا سکتے ہیں یعنی کہ ہم ایسی بھی چلا لیں گے نا سارا بلکل ایسی اگر آپ بات کریں تو نارمل جو گھروں میں ایسی لگتا ہے وہ پندہ سو وارڈ کی بجلی لیتا ہے تو یہ آپ کا پچیس سو وارڈ تک کی بجلی پر ڈیوز کرتا ہے سب جیسا میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس کا فیول ٹینک کتنے لیٹر کا آپ نے لگایا ہوا ہے اس جو اس کا فیول ٹینک لگایا گیا ہے وہ ساڑھے تین سے چار لٹر اس میں پیٹرول آتا ہے یہ لگا تاہر آپ ان کو پانچ سے لے کے چھ گھنٹے چلا سکتے ہیں اور فیول ٹینک کے ساتھ ساتھ میں ہم نے فیول گیج بھی لگا دی گئی ہے جو پیٹرول موڈلز ہیں دونوں میں تاکہ اگر آپ کو کبھی دیکھ رہا ہے پیٹرول اس میں کم زیادہ ہے تو بار بار ڈھکن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دونوں موڈل میں گیج کے ساتھ ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا فیول ان میں بچا ہے سر بات کر لیتے ہیں فیول کنجپسن کی کیا فیول کنجپسن ہے سر ان کا سر یہ جو موڈل ہیں پیٹرول میں اگر ڈھائی کلو وٹ کی بات کر رہے تو فل لوڈ پہ یہ ساتھ سو سے لے کے آٹھ سو ایمل فیول پر ہتی گھنٹے کنزیوم کرے گا اب سر بات کر لیتے ہیں جو اگلا موڈل ہے ہمارا تین کیوی کا اس کے کیا کیا اسپیسی بیگن ہے کیا فیچر ہے سب وہیں پہ جیسے یہ ڈھائی کلو وٹ آ گیا اب اس کے بعد جیسے جن دوستوں نے کمرشیل کام کرنا ہے یہ آگے کرائے پہ دے کے اچھا گھاسا منافع کمانا ہے ان کے لیے ہم نے پیٹرول میں ہی تین کلو وٹ کا لانچ کیا ہے اس میں بھی سیم وہی انجن ہے لیکن اس کا الٹرنیٹر اور ڈائنمو بڑا لگا ہوا ہے جس سے اس کی جو بجلی کی پرڈکشن ہے وہ تین کلو وٹ یعنی کہ تین ہزار وٹ یہ بجلی ایک ہی بات میں پڑی اس کا یہ دیتا ہے سب فیول کنزپشن دونوں موڈل میں کیونکہ انجن سیم لگا ہوا ہے دونوں موڈل کی جو فیول کنزپشن ہے وہ سیم ہی رہتی ہے سر یہ تو بات ہوگئی فیول کنزپشن کی اب میرے کچھ بھائی چاہ رہے ہوں گے کہ مانگ لو اپنے خرچے کے اپنے یوز کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کچھ روجگار کرنا بھی ان سے تو کیا سر ایسا سنبھاؤ ہو سکتا ہے بلکل جی یہ بلکل سنبھاؤ ہے آپ اپنے پرسنل یوز کے علاوہ ان کو آگے کرائے پہ دیکھیں بھی اچھا گھاسا منافع کم آ سکتے ہیں چاہے آپ ٹینٹ ہاؤس والوں کو دیجئے چاہے کسی کو بھی آپ کرائے پہ دیکھیں لائٹ ساؤنڈ والوں کو یا گھنٹوں کے ساتھ سے آپ کرائے پہ دیکھیں اچھا گھاسا منافع کم آ سکتے ہیں ایک موڈل ہمارا رہ رہا ہے جو کہ ڈیزل ویرینٹ میں ہے میں دیکھ رہا ہوں کافی اچھا ہے وہ بھی اب دوستر پیٹرول موڈل کے بعد جن دوستوں نے کمرشیل کام کرنا تھا اس کے لیے ہم نے ڈیزل ویرین بھی لانچ کر دیا ہے ڈیزل ویرین کیونکہ انجن دیکھنے میں کافی ہیوی ہوتا ہے اور بھاری بھر کم ہوتا ہے اس کے لیے فریم بھی ہم نے بہت ہیوی ڈیوٹی کا ٹاٹرہ سٹیل کا ہم نے فریم لگایا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانے کے لیے پہیوں کی اپشن بھی دے دی گئی ہے اس میں سر ایلٹینیٹر جو ہے کتنے کے بھی لگایا ہے اس میں سر تین کلو وارٹ کی بجلی پہ ڈیوز کرے گا اور تینوں موڈلز میں میری کوپر کی وائزنگ ہوئی ہے سر اس میں جو انجن ہے اگر کہ بات کریں جو ڈیزل انجن ہے وہ پانچ اچپی کا اس میں انجن ہم نے لگایا گیا ہے سر فل لوڈ پہ اگر ڈیزل انجن کی بھی بات کریں تو وہ بھی گھنٹے کا ساتھ سو سے لے کے آٹھ سو ایمل فیول کنزیوم کرے گا جو ڈیزل کا فیول ٹینک ہے وہ چائل لیٹر کا فیول ٹینک اس میں لگا دیا گیا ہے جس طرح آپ سے یہ پانچ سے لے کے شی گھنٹے لگاتے آپ اس کو چلا سکتے ہیں سرany میں دیکھتا ہوں جیزا تر جو انجن ہے ہم لوگ ڈیوز کرتے ہیں کسان ہوں میں تو وہ ہوتے ہیں Water Cooled یہ Water Cooled ہے سر Air Cooled ہے یہ جو تینوں موڈلز ہیں سر ان میں Air Cooled انجن لگایا ہے تینوں میں Air Cooled انجن لگا ہوا ائر کولڈ انجن کی ایک تو لائف زیادہ ہوتی ہے اور ان کی منٹیننس کم ہوتی ہے سر اب میں جاننا چاہوں گا یہ تو ہو گئی پوری سپیسیفیکیشن بتا دیئے اب میں پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے کیا ہم انہیں پہاڑی ایریاز میں بھی یوج کر سکتے ہیں بلکل جی اس کے لیے میری وائف جو یہاں پہ بیٹھی ہے میں ان سے آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا مجھ سے بڑی آپ کو اتر دے پائیں گے تو دوستو آئیے میہم سے بھی جانکاری لیتے ہیں کہ کیا پہاڑی ایریاز میں بھی ہم ان کا یوج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہماری ماتاں بہنے بھی یوج کر کے کچھ انکام اپنے لیے ارجیت کر سکتی ہیں تو آئیے دوستو ملاتے ہیں میہم سے نمشکار میہم بری کشنا تو میہم بتائیے کیا خاص ہے یہ ہمارے موڈر ہماری ماتاں و بہنوں کے لیے جو روزگار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی پہاڑی ایریاز کے لیے بلکل سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کو اپریٹ کرنا بہت احسان ہے کوئی بھی لیڈیز اس کو اپریٹ کر سکتی ہیں اور آپ ہیل سٹیشن کی بات کر رہے ہو میں آپ کو بتانا چاہوں گی میں خود ہیل سٹیشن سے ہوں میں جے ان کے سے ہوں اور وہاں پہ لائٹ کی بہت جڑا دکت رہتی ہے وہاں پہ وولٹیز فلیکچویٹ ہوتی رہتی ہے کبھی کام جیدہ چلتا ہے گھر میں نا سٹیبلائزر رکھنے پڑتے ہیں جس سے وہ وولٹیز کو مینج کر سکے اور ان کے لیے بہت بیسٹ اوپشن ہے جس سے وہ گھر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ انکم کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے یہ انکم سورس آف انکم بھی بنا سکتے ہیں اس کو رینٹ پہ دیا جا سکتے ہیں جس سے وہ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں کتنا لگ بھاگ ارجیت کر لیں گے وہ اس کے دوارہ پرتی دن کے حساب سے پرتی دن کے حساب سے اگر بات کی جائے تو آج کل پارٹیز وغیرہ بہت سارے فنکشنز میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے جس کے دوارہ ہم ایک ہزار روپیاں تو دیلی ہاں جی مینیمم لگا کے چل سکتے ہیں کہ ایک دن کا ہم ایک ہزار روپیاں کما سکتے ہیں تو سر پوری بات آپ نے ہمارے بیورز کو بتا دی جانکاری دے دی ان جنریٹرز کے بارے میں کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کا اپیوک کرو وہ لاب بھی اٹھا سکتے ہیں ان کے دوارہ اب میں سر جاننا چاہوں گا ان کے قیمت کے بارے میں کیا کیا قیمت رہنے والی ہے سر ان کی چوتی صاحب جیسے کی آپ نے مجھے پہلی کہا تھا کہ میں آپ نے یہ بات مجھ سے کہی تھی کہ کوئی ایسی قیمت بتائیے جس سے کسان بھائی اور جو نئے یوازو یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھا خاصہ ایک آپشن مل سکے تو میں نے کبھی بھی آپ کو نداشت نہیں کیا نہ ہی آج آپ کو نداشت کروں گا دوستو اپنے مارکٹ میں جو دو کلو وارٹ کے پیٹرول جنرلیٹر دیکھیں جو کی نورملی سارٹ سے لے کے باسٹھ ہزار کے بیچ میں بکتے ہیں وہیں اگر میں ڈھائی کلو وارٹ کی بات کروں تو یہ میں آپ کو دوں گا ارتیس ہزار پی میں ماتر ارتیس ہزار پی میں آپ کے گھائی تک ڈیلیوری کے ساتھ میں میں دوں گا اور سر جو دوسرا ویریانٹ ہے ہمارا وہیں اگر آپ کو پیٹرول میں تین کلو وارٹ کا موڈل چاہیے تو یہ میں آپ کو ارتیس ہزار پی میں آپ کے گھائی تک ڈیلیوری کے ساتھ میں دوں گا سر بات کچھ یمی نہیں یہ ریٹ کچھ زیادہ ہو رہے ہیں سر ہمارے مادہم سے جیسے ہمارے بیگرز ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی دھیان اس طرح ہوگا کہ ہمارے چینل کے مادہم سے ہمیں بھی کچھ ریاعت مل جائے چودری صاحب ابھی آپ نے میری پوری بات تو سنی نہیں یہ تو میں نے ابھی آپ کو قیمت بتائی ہے میں وعدہ کر رہا ہوں ابھی آپ میری پوری بات سنیے جو دوست میرے بھائی بہن یہ ویڈیو کا سکرین شوٹ میرے کو بھیجیں گے پیٹرول میں جو بھی موڈل آپ لیتے ہیں چاہے وہ آپ دھائی کلو وارٹ لیتے ہیں جس کی قیمت ارتیس ہزار ہے یا تین کلو وارٹ لیتے ہیں جس کی قیمت ارتالیس ہزار ہے یہ دونوں موڈل ریکوائل اور بیٹری دونوں سے چلتے ہیں سیلو سٹارٹ کی اپشن بھی ہے تو آپ کے چینل کا سکرین شوٹ بھیجنے والے کو جو ساتھ میں لگنے والی بیٹری ہے وہ میں فری آف کاؤس ساتھ میں دوں گا یہ میں وعدہ کر رہا ہوں دھنیواز سر آپ تو خوش ہیں بلکل بلکل سنتوشت ہیں سر سر ابھی آپ بتا رہے ہیں سیلو پر سٹارٹ سیلو پر سٹارٹ کا پرویوزن کیوں دے رکھا ہے آپ نے اس کے اندر سر جیسے کی آپ کو میں نے بتایا ویڈیو سٹارٹ کرنے میں کہ یہ کیسا بزنس اپرچونٹی ہے کہ کوئی بھی ایج گروپ کا آپ گھر پہ بھائی اگر چلا رہا ہے دن میں اگر آپ جنٹس گھر پہ نہیں ہوتے ہیں لیڈیز گھر پہ ہیں ان کو ضرورت ہے تو وہ بھی آسانی سے چابی کے مادیم سے اس کو سٹارٹ کر سکیں مطلب آپ نے مہیلہوں کا بھی دھیان اس میں رکھا ہوا ہے اب سر بات کر لیتے ہیں جو ڈیزل انجن ہے ہمارا تین کے بھی کا اس کے پرائیس کے بعد سر وہیں اگر آپ ڈیزل انجن کی بات کر رہے تو ڈیزل انجن کی ہم نے قیمت رکھی ہے پنتالیس ہزار پہ پنتالیس ہزار میں آپ کے گھائے تک ڈینیوری کے ساتھ میں بہت اچھے سر اب سر میں جاننا چاہوں گا گارنٹی وارنٹی اور معلوم واحدہ ہوئے اگر سپیر پارٹس میں کوئی دکت آ جاتی ہے تو آویلیول ہوں گے اپنے پاس یا نہیں ہوں گے سچ بر اگری کپنز جانا جاتا ہے کالٹی پورڈکٹ کے لیے میں نے آج تک جتنے بھی ہم پورڈکٹ سیل کرتے ہیں ان پر ہم اپنے کسان بھائیوں کو بارہ مہینے یعنی کہ ایک سال کی ورنٹی دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو کسی قسم کا پارٹ چاہیے تو ہماری کمپنی میں ہیسا میں آپ کو سپیر پارٹ موجود ملے گا گارنٹی وارنٹی کے بارے میں بتا لیے سر بارہ مہینے یعنی کہ ایک سال کی تو میں ورنٹی دے ہی رہا ہوں دوستو آپ کو اس کے بعد بھی دو ڈھائی تین سال بعد جا کے بھی آپ کو کوئی پارٹ چاہیے تو ہماری کمپنی میں ہرکی سم کا سپیر پارٹ مل جائے گا جی وہ مانگا سکتے ہیں بیلکل سر بیسے تو کچھ لوگ چاہے ہیں تو لوکل مارکٹ میں بھی اس کے جو ہے پارٹ مل جائیں گے ہیں بلکل سر جو پیٹرول انجن ہے ان کی جو سروسنگ ہے اگر آپ ٹائملی ان کی منٹیننس کرواتے رہے تو ان کو چار پان سال کوئی منٹیننس ان میں نہیں آتی ہے اگر ڈائنمو میں کوئی دکت آتی ہے تین چار سال بعد جا کے بھی تو لوکل الیکٹریشن سے آپ اس کو ریپیر کروا سکتے ہیں بلکل بلکل سر یہ تو ہو گئی پوری جانکاری اب وہ ہمارے ویورز چاہتے ہیں سر اسے پرچیج کرنا تو کیا مادیم ہے کیا بوکنگ اماؤنٹ دینا پڑے گا دوستو آپ نے جیسے یہ ابھی ڈیمو دیکھا اس میں میں نے آپ کو کئی چیزیں چلا کے دکھائی ہیں آپ اگر ڈائکل ہماری کمپنی آنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں بٹھنڈا سے اگلا سکیشن ہے کوٹ کبودہ آپ ہماری کمپنی وزٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے منگوانے کے لیے سکرین پر آپ کو نمبر دکھائی دے رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی صاحب ہیں پادل جی جن کا موبائل نمبر ہے 9855219706 اور میرا نام ہے راہل میرا موبائل نمبر ہے 9814231007 میں ہندی میں بولتا ہوں 955519706 اور 981431007 اس کے علاوہ ہماری ویب سیٹ ہے چھوٹے بھائی گری ڈاٹ کام کے نام پہ دوستو جب بھی آپ نے آنا ہے آپ ہماری کمپنی میں ڈریکل وزٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن منگوانے کے لیے آپ کو سکرین پر جو نمبر دیئے گئے ہیں ان پر آپ کال کیجئے اگر آپ پیٹرول میں ڈھائی کلو وٹ لینا چاہتے ہیں جس کی قیمت 38000 ہے اس کے لیے آپ کو 5000 ایڈوانس دینا ہے پیٹرول میں 3 کلو وٹ جس کی قیمت کو وہ جو ہے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے تو اس کے لیے کچھ بتائیے سر جس سے کہ ان کا پیسہ سرکچت رہے دوستو جب بھی آپ ہمیں کال کرتے ہیں اگر کسی کالنوش میں یا میرے چھوٹے بھائی صاحب آپ کی کال نہ پک کر پائیں تو ہمارا ٹیلی کالنگ سٹاف آپ کو کال کرے گا جب بھی ہمارا سٹاف آپ کو کال کرے تو آپ ان سے کہیے کہ میری راہل سے یا پازل بھائی سے ویڈیو کال پہ بات کروائیں ہم دونوں بھائیوں سے ویڈیو کال پہ بات کیجئے یا جو کمپنی کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے پروپر ویو دیکھنے کے بعد ہی آپ اپنا آرٹر پلیس کیجئے تو سر آپ نے ہمارے بیورٹس کو اتنی اچھی جان کری دی اور میں آپ کا بھی بہت بہت دھنے بات جو اتنی اچھی جان کری ہمارے بیورٹس کو مہیا کرائے دوستو دیکھ رہے تھے وہ چھپ بر ایگری کوپنٹ کوٹ کا پورا جو کی پنجاب میں ہے وہاں سے دیکھ رہے تھے آج آپ کو ہم نے جنریٹر سیٹ کی تین چار ویرینٹ دکھائے آسا کرتا ہوں دوستو اچھے لگے ہوں گے اچھے لگے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو میں سیئر کر دیں ساتھی ساتھ جو لوگ چینل پر پہلی وار آئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اور دوستو بیل آئیکن پریس کر دیں دھنیواد دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی یونک ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی جائے جائے وارت جائے جوان جائے